موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنانے لگی خوکیز بنا رہے ہوں برنواز موسیقی 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 تو یہ 300 گرام میرے پاس چوکلٹ چپ ہے یہ چھوٹا سپون میرے پاس بیکنگ سوٹا ہے ون ایک اور ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس 225 گرام فلاور تو سب سے پہلے دیکھیں ہمنا یہ پٹر کے اندر شوگر ڈالتے ہیں دونوں شوگر ڈال کے پٹر آل ریڈی سالٹڈ ہے اس لئے اس کے اندر میں کوئی اور سالٹ نے ڈال دی براون شوگر ڈالی وڑا شوگر ڈالی اور اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا بنیدا ایسنس یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے شوگر اور بٹر کو مکس کرنے کی کوشش کی ہے میرے خیال سے تو ہو گیا ہے بہت اچھی طرح تھوڑا سمیہ ہو گیا ہے ہماری شوگر ڈالی وڑا شوگر ڈالی ہماری شوگر ڈالی وڑا شوگر ڈالی ابھی دیکھیں یہ ہم نے لیا شوگر ڈالی ڈالی وڑا شوگر ڈالی تھوڑا سا بیکنگ ساگا اور 225 گرام فلاور جی دیکھیں فلاور اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کے اندر یہ جو ہمارے پاس ہے نا 300 گرام ہے چوکلٹ چپ تو نا اتنے تھوڑے سے بچا لیے ہم نے اور اس کے اندر یہ ہم نے ویسے مکس کرنے یا صرف نرم نرم ایزی ہاتھوں سے ٹھیک ہی اللہ تعالی کے حکم سے بڑا ہی یہ اچھا سلکی سلکی اور بخوت ہی آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم آئس کریم لیتے ہیں کئی تو اس کے اندر ایسے کوکی ڈوب ایسے ڈالا ہوتا ہے تو نا ادھر کر لیا ہم نے دیکھیں ریڈی ریڈی کر لیا ہے تو نا اس کو ہم نے دیکھیں بولز بنانے ہیں ہاتھ کو بے شک تھوڑا سا آپ اوئل یا بٹر لگا لو تو بہتر ہے اگر نئی لگانا تو ویسے اس کے اندر بٹر ہے تو اتنے اتنے بڑے دیکھیں ہم نے یہ کوککی کیا سے بول بنا کے تو ادھر رکھ دینے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اتنے بڑے ماشاءاللہ سے ہم نے بول بنا لیا سارے کوککیز کے لیے ابھی ہم نے اس کو رکھنا ہے فریج میں فریج میں رکھنا تھوڑے تھوڑے ہم اس کے اوپر چوکلٹ چپ اور ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹرائی کرنا ویسے پہلے بھی ہم نے کافی ڈال لے ہیں پرنا اور اوپر جب ڈالتے ہیں تو اتنے ہی خوبصورت ہمارے کوککیز لگیں دیکھیں اب ہم نے ان کو فریج سے نکال لیا اپنا ور 30 منٹس کے لیے ہم نے اس کو فریج میں رکھا اور ہم نے ان کو ٹو ٹریز میں ڈیوائیڈ کر لیا دیکھیں ایک ادھر اور یہ اور یہ اب جا رہی ہے اوان میں اوان کی ہیٹ ہم نے کی ہے میکس پہ 300 سلسلسل تو یہ ہم نے اس کو ٹین ٹویل منٹس کے لیے اوان میں رکھنا ہے دیکھیں ہماری دونوں ٹریز گئی اوان میں اوان کو اب ہم کر دیا بند تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے کوککیز بیک ہو کے کیسے لگتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھے ہونے